یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو بہت بہت بڑا واقعہ ہے یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے امبیسی کے اوپر اٹیک ہوا ہے جرمنی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے دس is unbelievable کہ فرینکفورٹ میں کوئی اس طرح کریں جرمن شہر فرینکفورٹ میں افغان شہریوں کے پاکستانی کاؤنزل خانے پر پتھراؤ اور پاکستانی پرچم اتارنے کے واقعے پر پاکستانی سفارتی حکام کا جرمن وزارت خارجہ سے احتجاب ہم نیوکلیر آمٹ سٹیٹ ہیں بھی ہمیں نظر انداز نہ کرنا ہم نے بم رکھیا ہوئے ہیں ہمیں نظر انداز کیا نا تو پھر کچھ ہونا جائے دھیان رکھنا ذرا آٹھ سے دس افغان شہریوں نے پاکستان کاؤنزل خانے کے اندر جانے کی کوشش کی ساتھ جی ٹی پی کے ساتھ بھی ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹینشن چل رہی ہے جبکہ ہم نے تو وہاں گورنڈ بن آئی تھی اور ہمارے تو خیال تھا کہ ہمارے بڑے اچھے ٹرمز ہوں گیا افغانستان یہ ایک عالمی سطح ہے ہمارے لئے شرمندگی کے باعث ہے ہمارے لئے ہماری قوم کے لئے ہمارا جو ملک ہے پاکستان اس کے لئے شرمندگی کے باعث ہے وہاں پر انہوں نے دھاوا بول دیا پاکستانی کانسلیٹ پر اور ان میں سے ایک یا دو اوپر چڑے اور انہوں نے پاکستان کا فلیگ اتارا نیچے لے آئے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے پسند ناصر ہے یہ ان کا کام اور ہو سکتا ہے بھارت اس معاملے میں ملوث ہو سب سے پہلے ہم تالیبان کو بٹھاتے ہیں بٹھا کے ان کو خود کیار کرتے ہیں اور خود ہی کیار کر کے اس کے بعد جانا اس کو بڑاوہ دیتا ہے نہیں ہم جی آپ کو خاتمہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں یہ ڈراما چل رہا ہے صاحب صاحب یہ ہم لوگ کو جانا گمراہ کیا جا رہا ہے تو پاکستان نے سوچا کہ بھائی یہ پوری دنیا میں بھائی زلط ہو رہی ہے یہ پوری دنیا میں تو چل رہی ہے فوٹیج کہ پاکستان کے فلیگ کو انہوں نے نیچے اتار دیا اور یہ کچھ ہوا ہے وہاں پہ افغان نیشنلز نے کچھ افغان سٹوڈنٹس یا افغان نیشنلز نے پاکستانی کانسلیٹ فرانکفورٹ جرمنی پر حملہ کیا وہاں پر اٹیک کیا اور پاکستان کے فلیگ کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے افغان نیشنلز نے پاکستانی کانسلیٹ فرانکفورٹ پر لگا پاکستانی جھنڈا پرچم اتارا اس کو ریموف کر دیا پاکستانی فلیگ کو اور اس کے بعد اس کو نیچے اتار لیا اور پھر اس کو جو ہے وہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگ لگائی لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آیا جو ویڈیو ہے نا ویڈیو کے اندر جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے جا سکتا ہے کہ جو کہ جرمنی فرانکفورٹ میں موجود پاکستان کانسلیٹ کے سامنے تھے اور پھر وہ وہاں پر انہوں نے دھاوا بول دیا پاکستانی کانسلیٹ پر اور ان میں سے ایک یا دو اوپر چڑھے اور انہوں نے پاکستان کا فلیگ اتارا نیچے لے آئے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے یہ کیوں ہوا ہے اس پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو بہت بہت بڑا واقعہ ہے یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے کیونکہ وہ بڑی تعداد میں تھے وہاں پر افغانی سٹوڈنٹس افغانستان کے لڑکے یا افغانی نیشنلز آپ ان کو کہیں اچھا اب اس کے اوپر پاکستان کی طرف سے جو ہے کیا کہا گیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی اور اس میں وہ کیسے وہاں پر پہنچی اور یہ کیوں ہوا سوال تو یہ ہے نا دیکھیں ویسے تو آپ میرا کچھ دن پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی پاکستانیوں سے افغانی نفرت کرتے ہیں افغانستان کے لوگ پاکستانیوں سے یا پاکستان سے کیوں نفرت کرتے ہیں اس کے اوپر میں نے کیا تھا ایک پروگرام پوری ہسٹری موجود ہے پورا پاسٹ ہے لیکن یہ والا جو ایک واقعہ ہوا ہے ابھی جس کی خبریں پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہیں کہ بھی افغانیوں نے فرانکفرٹ میں جا کر پاکستانی کانسلیٹ پر دھاوہ بول دیا حملہ کر دیا اور پاکستان کے پرچم کو ادار لیا تو اس سے پہلے تو ایسا کچھ نہیں ہوا انہوں نے ایسا کیوں کیا تو اس کے اوپر آنے سے پہلے ریپورٹس انڈیکیٹ کہ افغان نیشنلز کو یہ اجازت تھی کہ وہ وہاں پر پیس فل پروٹسٹ کریں جرمن آثورٹیز کی طرف سے لیکن جرمن آثورٹیز کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ والا پروٹسٹ جس کی انہوں نے اجازت دی ہے وہ پرتشدد ہو جائے گا اور وہاں پر ماردھار شروع ہو جائے گی اور افغان نیشنلز ایسا کریں گے کہ وہ حملہ کر دیں گے پاکستان کی ایمبیسی پر اور پرچم ان کا اتار لیں گے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ پتھر پھینکنا شروع کر دیا پہلے سب سے پہلے اور کانسلیٹ کی بیلڈنگ پر پاکستانی کانسل بیلڈنگ پر پتھر پھینکے اور اس کے بعد یہ ٹینشن زیادہ بڑھتی گئی اور پھر یہ سارا واقعہ ہوا ہے اس کی ویڈیو ہر جگہ وائرل ہو رہی ہے اچھا جرمن پولیس نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ڈیٹین کیا ہے ٹو افغان نیشنلز کو دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتا دوں دنیا نہیں چاہتی کہ پاکستان میں انسٹیبیلٹی ہو دنیا نہیں چاہتی کہ پاکستان ڈیفورٹ کرے دنیا کو اس بات کا احساس ہے کہ یہاں بہت غربت ہے یہاں بڑی بیچینی ہے یہ نیوکلیر آمڈ کنٹری ہے اور یہاں بہت ریڈکلزم ہے یہاں بہت مذہب کا بہت بہت سٹرانگ امپرنٹ ہے پوٹپرنٹ ہے اور بہت انٹی امریکلزم ہے انٹی ویسٹرنزم ہے تو سب دنیا اس چیز کو پچھانتی ہے اور وہ نہیں چاہیں گے کہ صورتحال ایسی ہو کہ جو سٹیبل ریشنل لیبرل ایلیمنٹس ہیں یا جو جو ملک کو سٹیبل رکھے ہوئیں وہ پارک ہو جائیں اور یہاں کچھ ایسی انقلابی سیچویشن آ جائے یا انارکی کی سیچویشن آ جائے جس کے اندر ساری دنیا کو خطرے پیدا ہو جائیں پھر یہ ہے کہ ہماری فوج جو ہے ایسی ویری پاورفل آمی ایدھر انڈیا بیٹھ ہے اور انڈیا بھی موقع ڈونڈ سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنا انتشار ہے اتنی کرائیسس ہے ریاست کرائیسس سٹیٹ میں ہے انٹرنیشنل کمیونٹی ہیلپ نہیں کر رہی تو انڈیا بھی کوئی نہ کوئی ایڈوینچر کر سکتا ہے ایک بہت ہی پاکستان کے لیے افسوسنا خبر ہے کہ پاکستانی جو سفارت خانہ ہے فرنکفرٹ کے اندر جرمنی کے اندر وہاں پر افغانی جو لوگ ہیں کچھ انہوں نے احتجاج کیا احتجاج کے دوران وہاں پر جو انہوں نے پاکستانی جھنڈے کو اندر داخل ہو کر اتارا اور اس کی وہاں پر توہین کی تو یہ اس معاملے کو اس وقت پاکستان کے اندر پاکستانی میڈیا کچھ چینل کے اوپر دکھا تو رہا ہے لیکن یہ فوٹیجز اور یہ ویڈیوز یہاں پر نہیں دکھائی جاری لیکن میں یہاں پر آپ کو یہ فوٹیجز یہاں پر دکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے وہاں پر افغانیوں نے پاکستانی جو سفارت خانہ ہے جرمنی کے اندر وہاں پر اٹیک کیا ہے اور اس کے اوپر پھر بعد میں انہوں نے اس کی جو ہے وہاں پر ڈس رسپیکٹ وہاں پر کی گئی ہے تو یہ آپ کو اس کو انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ اس کو اتارا ہے اندر داخل ہو کر اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کافی لوگ جامعا تھے کافی غصہ جو ہے وہ ان کے اندر پایا جا رہا ہے کہ یہاں پر یہ اندر داخل ہو کر اور باہر بھی کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہیں اور انہوں نے افغانستان کے جھنڈے اٹھائے رکھے ہیں اور یہ پاکستان کے جھنڈے کو انہوں نے اتارا ہے اتار کر انہوں نے نعرے بازی کی ہے نعرے بازی کر کے اس کے ساتھ نے جو پاکستانی جھنڈا جو ہے اس کی وہاں پر ڈس رسپیکٹ کی گئی اور یہاں انڈیا تو موقع لون رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ پاکستان کی افواج کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کیا جائے اور اس کے لپڑے کیا جائے تاکہ یہ اب ہمیں تک نہ کر سکے موسیقی موسیقی